ایک بار کسی نے بھگوان بدھ سے پوچھا انسان کی سب سے بڑی گلتی کیا ہے تو بھگوان بدھ بولے انسان کی گلتی یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس کے پاس سمیں بہت ہے دوستو ہماری بھی یہی گلتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت بہت ہے لیکن ہماری زندگی کا یہ وقت کتنی تیجی سے نکل بھی جاتا ہے یہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا بھلے ہی یہ وقت آپ کو فری میں ملتا ہے لیکن یہ سب سے سب سے زیادہ انمول ہے دوست آش کے کھیل میں باون پتے ہوتے ہیں ہر پلیئر میں برابر برابر باتے جاتے ہیں جو کھیل میں ماہر ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے ویسے ہی اس دنیا میں ہر وقتی کو چوبیس گھنٹے برابر برابر دیے گئے ہیں لیکن کچھ لوگ انہی چوبیس گھنٹوں میں دن رات محنت کر کے اپنے سپنوں کو پورا کر لیتے ہیں آئی ایس آئی پی ایس آفیسر بن جاتے ہیں ڈاکٹر بن جاتے ہیں وکیل بن جاتے ہیں بزنس مین بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ ان چوبیس گھنٹوں میں بس روتے ہی رہتے ہیں کہ میرے پاس سمیں نہیں ہے دوست یاد رکھو جس وقت آپ گجرے ہوئے وقت پر افسوس کر رہے ہیں اس سمیں بھی یہ وقت گجر ہی رہا ہوتا ہے دوست میں آپ کو ڈرہ نہیں رہا بس ایک بڑے بھائی کے ناتے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سمیں ایک ایسی چیز ہے جو آپ پیسو سے بھی نہیں کھری سکتے اور شاید پیسو سے بھی سب سے زیادہ انمول چیز صرف سمیں ہی ہے ہو سکتا ہے ابھی آپ کو اس سمیں کی قیمت سمجھ نہ آئے لیکن اگر آپ کو ایک سال کی قیمت پتا کرنی ہے تو اس اسٹوڈنٹ سے جا کر پوچھو جس کا کم نمبر آنے کے قارن ایک سال برباد ہو گیا ایک مہینے کی قیمت اگر آپ کو جاننی ہے تو اس ماں سے جا کر پوچھو جس نے اپنے بچے کو آخری مہینے میں کھو دیا ایک دن کی ویلیو جاننی ہے تو اس مزدور سے جا کر پوچھو جس کا گھر اس کے ہر دن کام کرنے سے چلتا ہے اور اگر ایک گھنٹے کی قیمت جاننی ہے تو ان پریم کرنے والوں سے جانو جن کو بہت ترسنے کے بعد ماتر ایک گھنٹہ بات کرنے کے لیے ملتا ہے اور ایک منٹ کی قیمت جاننی ہے تو اس ویکتی سے جا کر پوچھو جس کی بس ٹرین یا فلائٹ آخری منٹ پر چھوٹ گئی اگر ایک سیکنڈ کی قیمت جاننی ہے تو اس ویکتی سے پوچھو جس کا ایک سیکنڈ کے قارن اس انسان سے جا کر پوچھو جو ماتر ایک میلی سیکنڈ کی دیری کے کارن اولمبکس میں دوسرے اسطحان پر آیا ہو دوستو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا سمیں دوسروں کے کارن برباد ہو جاتا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے ہمارا ٹائم خراب کرنے کی پرمیشن ہم ہی لوگ دیتے ہیں ان لوگوں کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ ویلیو اور ٹائم مت دو جن کی زندگی میں آپ کی اور آپ کے ٹائم کی کوئی ویلیو نہیں دوست ہر انسان کے اندر سے دو آواز آتی ہے ایک وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے آگے بڑھنا چاہتی ہے ہر حالات سے لڑ کر جیتنا چاہتی ہے دوسری وہ جو تم کو روج کہتی ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تم کو آلسی بناتی ہے تم کو کمزور بناتی ہے جو ہر پل یہ کہتی ہے کہ تم سے کبھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ حالات ایسے ہیں لوگ اچھے نہیں ہیں پریشانیاں اور صرف اور صرف تکلیفیں ہیں میرے دوست پتا ہے ان دونوں آوازوں میں سے کون سی جیتی ہے وہی جیتی ہے جس کو تم سب سے زیادہ سنتے ہو جس کو تم فالو کرتے ہو جس کی تم بات مانتے ہو آج سے ابھی سے کون سی آواز کو تم مانوگے وہ مجھے کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتانا دوست یہ سمیں صرف اور صرف تمہارا ہے تم اس سے اپنی زندگی صدھارتے ہو یا بھگارتے ہو یہ سب کچھ اب تمہارے ہاتھ میں ہے چٹا کٹاہ سمبرم پھرمان مدھیمپ درچری دی رول ویچی والداری ویراج مان مودھل دگ 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 چھول اللہ لالا دگٹ براوا